کیا آپ جانتے ہیں اس وقت دنیا میں دو بنگلہ دیش ہیں ایک تو ہے آزاد ملک اور اقوام متحدہ کا رکن جسے کبھی مشرقی پاکستان کہا جاتا تھا اس بنگلہ دیش کی بارے میں تو سب ہی جانتے ہیں لیکن دوسرا بنگلہ دیش کون سا ہے دوسرا بنگلہ دیش ہے کشمیر میں جی ہاں بھارتی مقبوضہ کشمیر کی زلہ بانڈی پورا سے تیس کلومیٹر کے فاصلے پر بنگلہ دیش نامی ایک چھوٹا سا گاؤں آباد ہے اس گاؤں کے آبادی تین سو افراد پر مشتمل ہے یہ گاؤں ایشیا کی سب سے بڑے میٹھے پانے کی جیل وولر کے کنارے پر واقع ہے گاؤں کے پیچھے اونچے پہاڑ اور اردگرد کا علاقہ بہت ہی دلکش مرزر پیش کرتا ہے اس گاؤں کا نام سرکاری دستاویزات اور سارٹیفکیٹس پر بنگلہ دیش ہی درج ہے اس گاؤں کا نام بنگلہ دیش کیسے پڑا یہ کہانی بڑی دلچسپ ہے کہا جاتا ہے کہ انیس سو اکتر میں جب پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جنگ جاری تھی تب کشمیر کے ایک جوریمون نامی گاؤں میں تقریباً رات ایک بجے آگ بڑک اٹھی اس اچانک بڑکنے والی آگ نے پورے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا گاؤں کے رائشی بے گر ہو گئے تب بے گر ہونے والے ان لوگوں کو جیل کے کنارے ایک خالی جگہ پر پسایا گیا اسی طوران بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان ہو گیا تب ہی گاؤں کے ایک بزرگ شخص نے اپنے اس نئے آباد کیے ہوئے گاؤں کا نام بھی بنگلہ دیش رکھ دیا تب سے دو بنگلہ دیش وجود میں آئے ایک آزاد ملک بنگلہ دیش اور دوسرا کشمیر کا ایک گاؤں کشمیر کے اس گاؤں کو بانڈی پورا کے ڈیپٹی کمیشنر نے دو ہزار دیس میں بزریا نوٹیفکیشن آفیشلی بنگلہ دیش کے نام سے منصوب کیا تھا کشمیر کے اس چھوٹے سے گاؤں بنگلہ دیش کی مسائل ڈاکہ سے بھی بڑھے ہیں یہاں سڑک ہے نہ کوئی حسبتال سکول ہے نہ ہی کوئی کالج یہاں سفر کے لیے کشتیوں کا استعمال کیا جاتا ہے بنگلہ دیش گاؤں کے تمام لوگ صرف مچلی پکڑ کر اپنا گزر بسر کرتے ہیں مائی گری کے علاوہ ان کے پاس دوسرا کوئی روزگار نہیں ہے یہاں بنیادی سولیات نہ ہونے کے باعث لوگ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں لوگ بارتی حکومت اور مقامی انتظامیاں کی جانب سے سوتے لی ماں جیسا سلوک کیے جانے پر سکت ناراض ہیں کشمیر کے دیگر حصوں میں لوگوں کا جس طرح سے رین سین ہے ویسے ہی یہاں بھی لوگ رہتے ہیں سرکاری دستاویزات اور سارٹیفکیٹس پر بنگلہ دیش نام تو درج ہے لیکن یہ نام گوگل پر نہیں آتا دوستو کیا آپ آج سے پہلے کشمیر کے اس بنگلہ دیش کے بارے میں جانتے تھے کومنٹس میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل زی اردو کو سبسکرائب کریں اجازت دیجئے اللہ حافظ